فائیور پر فائیور کے گگ ریلیٹڈ ایک جو اینا نیو اپ ڈیٹ تھی کہ فائیور گگ جو تھم نیل ہے فائیور گگ ایمیج جو ہے اس کے ریلیٹڈ گائیڈ لائنز ہیں کہ وہ کس طرح اپ ڈیٹ کی جائے اور اس میں کون سی چیزیں جو اپ ڈیٹ ہوئی ہیں اس کے بارے میں ایک فائیور پر بلوگ ہے اور ایک پوست دی گئی تھی کہ فائیور گگ گائیڈ لائنز اب یہ ہوں گی اور آپ نے اس طرح سے اپنی گگ ایمیج کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپنے تھم نیل کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو وہ اچھا پرفارم نہیں کرے گی اور صحیح طرح لوگوں کو ایک لائنٹ کو شو نہیں ہوں گی تو آپ اگر آپ نے نہیں کی تو آپ ابھی سے اس کو اپ ڈیٹ کر دیں اس اپ ڈیٹ سے کوئی آپ کے امپریشن یا کوئی کلکس وغیرہ کسی بھی رینکنگ کو ایشو نہیں ہوگا کیونکہ یہ فائیور کی طرف سے ہے اور یہ کریں گے تو مزید آپ کی گگ کو رینکنگ مل سکتی ہے گگ کو امپارٹنس مل سکتی ہے تو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے جس میں یہ سارا اس نے بریف کیا ہوا ہے کہ گگ کی ایمیج جو ہے وہ کوئیلٹی کو دیکھتے ہوئے اچھی مطلب کوئیلٹی ہونی چاہیے اس گگ کی اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ریزولیشن کیا ہونی چاہیے اس کی سائز کیا ہونی چاہیے اس ساری چیزوں کو اس نے بریف کیا ہوا ہے گگ ایمیج گائیڈ لائنز میں یہاں پہ اور گگ ایمیج پرفارم کس طرح کرے گی وہ اس نے سارا ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو اس میں ڈیٹیلڈ میں اس کے پوسٹ لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں جس میں اس نے ریکمنڈیڈ سائز جو دی ہوئی ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سات سو بارہ انٹو مطلب چار سو تیس تو یہ آپ کی ہائٹ اور ویٹس کی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اتنی ہونی چاہیے اور اس کی ایمیج کی کوائلٹی کس طرح کی ہونی چاہیے اور کون سے ٹول کو آپ یوز کریں گے تو وہ آپ کو مطلب بہترین ہو سکتی ہے اور کمرشل رائٹس ہونے چاہیے اور ایمیج یوزے جو ہے اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے مطلب اور کافی ساری مطلب ڈیٹیلڈ ایک لکھی ہے اس نے کہ کس طرح آپ یہ ساری چیزیں اس کو ایڈ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کی گیگ ایمیج جو گائلائن سے وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے تو آپ نے ان چیزوں کو فالو لازمی کرنا ہے یہ بہت ہی لازمی ہے اگر آپ کی گیگ وغیرہ میں آپ چاہتے ہیں کہ اپنی گیگ آپ کی جو ہے نا وہ رینک بھی کریں اور ان کو اچھی پرفارمنس ملے تو آپ نے اس کو فالو لازمی کرنا ہے فائیور کی جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو اس کو آپ لازمی فالو کیا کریں اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ لائیو شیئر کروں گا پریکٹیکل کریں گے کہ آپ کس طرح ایک بہترین گیگ ایمیج بنا سکتے ہیں اور جس طرح اس نے ایک سائز دی ہوئی ہے ریزولیشن دی ہوئی ہے اور کوائلٹی کو بتایا ہوا ہے تو اس کو بھی میں یہاں پہ آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں تو ایک ظاہر سی بات ہے گیگ ایمیج اگر آپ کی بہترین ہوگی تو آپ کی اگر گیگر رینک بھی کر رہی ہے تو اس پہ کلکس بھی آئیں گے ساتھ ہی ساتھ آرڈرز بھی آئیں گے تو وہ آپ کس طرح بنا سکتے ہیں کینوا پہ جائیں گے کینوا ڈاٹ کام بہت ہی فری ٹول ہے اور یہاں پہ آپ نے کریئٹر ڈیزائن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ سائز جس نے دی ہوئے سات سو بارہ جو ہے وہ اس کی ہائٹ ہے یا لیندھ ہے جو بھی ہے مطلب اس میں اس نے بریف کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ سات سو بارہ اس کی وٹھ ہوگی کیونکہ اس کی چوڑائی یہ جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے اور ہائٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو ہم نے اس ہائٹ کو اس میں ایڈ کر دینا ہے جو ہے چار سو تیس ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر ہم نے کریئٹ نیو ڈیزائن کے اوپر کلک کرنا ہے تو ہمارے پاس بے تہاشا ٹیمپلیٹس آ جاتی ہیں جو کہ فری کی ہوتی ہیں کینوا پہ اور یہاں پہ آپ نے یہ سائز دیکھ لی جو اس نے بتائی ہوئی ہے تو اس نے اس ریزولیشن اور اس کوالیٹی کو جو ہے نا برقرار رکھنے کے لیے یہ ہم نے فالو کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی گکے میج گک کے اوپر ایڈ نہیں ہوگی اگر پہلے سے ایڈ ہے تو وہ اچھا پرفارم نہیں کرے گی اور کلائنٹس اس سے جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو آرڈس بھی نہیں آئیں گے کلکس بھی نہیں آئیں گے تو آپ نے یہاں سے اگر آپ کو نہیں بنانی آ دی تو یہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کس طرح آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ فری میجز پڑی ہوتی ہیں فری ٹیمپلیٹس مل جاتی ہیں فری ٹیکسٹ مل جاتا ہے فری ایلیمنٹس مل جاتے ہیں بہت ہی ساری چیزیں یہاں پہ فری ہیں پیڈ بھی مل جاتی ہیں اگر آپ پیڈ کو بھی ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیڈ کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں پر اس سے کافی سارے جو جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا ٹیکس تو خاص طور پر جو اینا فری کا ہی ہوتا ہے پر جو کافی سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا ایمیجز ہوتی ہیں تو وہ اس میں تھوڑی پیڈ کی ایڈ ہوتی ہیں تو اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اور اپنی فری کی ڈال دینی ہے تو یہاں سے یہ اگر اس طرح یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے اس کو ہم ایڈڈ کر سکتے ہیں بہترین سا اس میں ہم اپنے گک کے اسکل جو ہماری اسکل ہیں یا ہم جس طرح کی سرویسز دے رہے ہیں ان کو یہاں پہ ایڈ کریں گے تاکہ فائیور پہ وہی چیزیں شو ہو جو ہم سیل کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ ورڈ پریس کی سرویس دے رہے ہو تو آپ لوگو ڈیزائن کی جو ہے نا وہ آپ پہ گک ڈال دو ایمیج ڈال دو تو یہ بہت ہی بڑا بیڈ ایمپیک پڑے گا جس سے آپ کو لاؤس ہو سکتا ہے آپ کی گک میں جو ہے نا وہ ایشو آ سکتا ہے تو یہاں پہ جس طرح میں نے یہ ڈال دیا ہے ورڈ پریس ویب ڈیزائن ایک بہترین سا ٹیمپلیٹ بن جائے گا جو آپ ایزی لی فائیور کے لیے گک کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اس پہ اچھے خاصے آپ کے کلک سا آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں سے اس کو ایڈجس کرنے کی کوشش کرنی ہے بہترین سا بنانے کی کوشش کرنی ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس میں کوئی سکلز ریکوائیڈ نہیں ہے یہ کمپلیٹلی جو ہے نا آپ ویڈاوٹ اینی سکلز آپ یہ کام کر سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں سے یہ آپ اس میں ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو بہتری لگ سکتے ہیں سارا ڈریگن ڈروپ ہے جس طرح ایلیمنٹور میں ہوتا ہے ورڈ پریس کے لیے تو اگر آپ ورڈ پریس کی سرویسز کو جانتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے اسے سمجھ لیے یہ ڈریگن ڈروپ ہے تو آپ اس میں ایڈٹ ایزیلی کر سکتے ہیں یہ آپ کو میں سکھا بھی رہا ہوں دیکھیں کس طرح یہ ایڈٹ ہو رہا ہے اور ایفیکٹس میں جا کے آپ اس کو یہ ٹیکس وغیرہ کو ریپ میں کر سکتے ہیں اور اچھی جو ہے نا وہ ایفیکٹس ڈال سکتے ہیں شیڈو ڈال سکتے ہیں تو بہترین کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ اس پہ تھوڑی محنت کریں تو آپ بھی ہنٹڈ پرسن یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں لوگ تو کینوا کی سروس بھی فائیور پہ سیل کر رہے ہیں فائیور پہ کینوا کے ٹیمپلیٹس سیل کر رہے ہیں پوسٹ وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں یا کوئی یوٹیوب کا تھم نیل ہو گیا ویب سائٹ کا تھم نیل ہو گیا یا اس طرح کے فائیور گک ایمیج کی بھی جو ہے نا سروس سیل ہوتی ہے فائیور پہ بڑی بات تو یہ ٹھیک ہے جی تو آپ بھی اس کو ایزی لی کر سکتے ہیں یہاں سے اپنا اپلوڈ کر کے ایمیج بھی آپ ڈال سکتے ہیں جس طرح میں یہاں سے ایک آپ کو ڈال کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ جس طرح میں نے ایمیج ڈالی ہے یہاں پہ تو ہم اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح اور ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے میں اس کو ایجس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس میں بھی ہم اچھا سا ایفیکٹ ڈالیں گے اس کو شیڈو دیں گے اور مطلب بہت ہی بہترین ٹول ہے یا مطلب آپ لازمی یوز کریں اس کو اور اس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ نے اس اپ ڈیٹ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اگر آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو آپ کمپلیٹ دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تاکہ آپ ہماری ہیلپ کرتے رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے بہترین کانٹینٹ بناتے رہے ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ لو تو یہاں سے آپ اس میں گلو کا جو یہ شیڈو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کلرز میں ڈیفرنٹ میں یہاں پہ بیک گراؤنڈ اس کا شیڈو جو ہے وہ آپ اور کلر دے سکتے ہیں یہاں سے اس کا جو ٹرانسفیرنسی ہے وہ بڑھا سکتے ہیں سائز بڑھا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی بہترین ٹول ہے فری کا ٹول ہے جس میں آپ کو کوئی سکلز رکھا ہے نہیں اب دیکھیں کتنا بہترین سائز میں وہ گلو آ رہا ہے اور بیک سائیڈ پہ جو ایک شیڈو بن رہا ہے جو بڑا ایک ایمیج میں ایفیکٹ دالتا ہے کہ آپ نے بہت ہی پروفیشنل گھیک ایمیج ڈالی ہوئی ہے فائیور پہ اور فائیور آپ کو لازمی رینکنگ دے گا اور اس سے جتنی چیزیں آپ بہترین کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو فائیور پروموٹ لازمی کرے گا آپ کو آرڈرس لازمی دے گا ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں کرنا بہت ہی لازمی ہو اور جو بھی فائیور پہ اپ ڈیٹ آتی ہے وہ تو لازمی میں شیئر کرتا ہوں پر آپ بھی اس کو اپ ڈیٹ کر دیا کریں اگر آپ اس کو کوئی بھی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے تاکہ فائیور بھی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا فائیور پہ ایکٹیو ہے اور یہ ہر چیز کو فالو کر رہا ہے فائیور کی تو وہ فائیور آپ کو رینکنگ بھی دیتا ہے اور ہنٹر پرسن آپ کو پروموٹ بھی کرتا ہے تاکہ آپ کو آرڈرس آئیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اس پہ کیر کرنی ہے اور ان کو فالو کرنا ہے تو یہاں سے میں اس میں کچھ اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں جس طرح وو کومرس سٹور بنایا جاتا ہے تو اس کو بھی میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی ایک سروس جو یہاں پہ ایڈ ہو جائے کیونکہ یہ ورڈ پریس کے ساتھ شمار ہے تو یہ ایڈ کرنا بہت ہی لازمی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اس میں ایک بہترین ایفیکٹ آ رہا ہے ورڈ پریس کی جو ہم نے ایک گیگ بنائی ہے گیگ ایمیج بنائی ہے جو کہ آپ کو بہت ہی سارے آرڈرس دے سکتی اب جس طرح میں ایلیمنٹس میں جا گئی یہاں پہ ورڈ پریس کا لوگو سائج کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کو ایک جگہ پہ ایڈ کرنے کی کوشش کریں اور تاکہ یہ اس میں تھوڑا ویسے تو ٹیکس میں پڑا ہوا ہے پر لوگوں میں آ جائے گا تو اور زیادہ کلائنٹ کو ایشو ہو جائے گا کہ یہ جو ہے اس میں ورڈ پریس کی سروسز دی جاری ہیں لوگو بڑا ایفک کرتا ہے یہاں پہ میں اس کو ایڈیس کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہترین لوک دے گا یہاں پہ اس کا ہم تھوڑا کلر چینج کر لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہترین لانے کی تو یہ بلیک کلر میں بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ آپ کی گیگ ایمیج ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہترین لوک آ رہا ہے اس میں ورڈ پریس ویب ڈیزائن کی سروس یہاں پہ دی جائے گی اور یہ بہت ہی بہترین پرفارم کرے گی اس میں آپ گیگ ایمیج کا جو نیم ہے وہ رینیم کر کے یہاں پہ ڈال دینا ہے جس طرح کی آپ کے سکلز ہیں جس طرح کی آپ کی سروس ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر کے آپ ڈیفرنٹ فارمیٹس میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پی این جی بیسٹ ہوتا ہے اس کی کوئلٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور بھی کر سکتے ہیں جی پیج ہے ویڈی ایف ہے تو وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ یہاں سے فری میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ پی این جی بہت ہی بہترین ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں ویڈن سیکنڈ سے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اور اس کو آپ فری ٹو یوز یوز کر سکتے ہیں ویڈاؤڈ اینی ایشو کاپی رائٹڈ ایشو یا کوئی کمرشل ایشو جس میں کوئی نہیں آتا یہ فری ہوتا ہے کمپلیٹی جو آپ یہاں سے ڈیزائن کر کے یوز کرتے ہو تو انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری ہیلپ فل ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے فری لانسنگ کی ویڈیوز ہیں اور فائیور کی ہیں یا کوئی بھی اسی طرح کی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیلپ ہوں گی تو انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے